پشاور سمیت خیبر پختون خواہ میں بھی آشورہ کے جلوس نکالے گئے تفصیل بتا رہے ہیں ساجد اختر پشاور میں دسی محرم الحرام کی مناظبت سے عالم تازیہ اور ذلجنہ کے چھوٹے بڑے بارہ جلوس نکالے گئے مرکزی جلوس صبح دس بجے امام بارگاہ آغا سید علی شاہ رزوی سے برامت ہوا جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا چوک شہباس کوچھی بازار کے مقام پر احتتام پذیر ہوا جلوس کے راستے میں سبیلیں لگائی گئی تھی جلوس میں شامل آداداروں نے نواسی رسول حضرت امام خسین رضی اللہ عنہ کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نوحہ خانی کی اور مرسیہ پڑے جلوس سے پہلے مجال سوئی جن میں ذاکرین نے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مناخب بیان کیے اور شہدہ کربلا کی حق کی سربلندی کے لیے دی گئی عظیم قربانی پر انہیں خیراج عقیدت پیش کیا جلوس کی حفاظت کے لیے پولیس کی باری نپری تائنات کی گئی تھی کوہارٹی میں قائم سپریم کمان پوسٹ سے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے جلوس کی کڑی نگرانی کی جاتی رہی کسی بھی ناخوشکوار واقعہ سنیمت نے کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو فائر بریگیڈ اور دیگر امدادی اداروں کو الٹ کیا گیا تھا پیشاور کے علاوہ صوبے کی دیگر شہروں کوہارٹ، ہنگو، بنو، لکی مروت، دریخان، تانگ، کورم اور اگزئی نوشیرہ، مردان، عریپور، ایبتابات اور ماسیرہ میں بھی دسوی محرم کے جلوس انتہائی سخت سیکیورٹی میں نکالے گئے جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے پورمان طور پر احتتام پذیر ہوئے خیبر پفتن خواہ کے وزیرالہ محمد خان نے سیور سیکیورٹیر پیشاور میں اشور محرم کی سیکیورٹی کے لیے قائم صوبائی کنٹرول روم کا دورہ کیا محکم داخل اور پولیس کے حکام نے وزیرالہ کو صوبے بر میں مارتمی جلوسوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے انتظامات سے متعلق اگاہ کیا وزیرالہ کو حساس اور انتہائی حساس علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق حصوصی بریپنگ دی گئی وزیرالہ کو بتایا گیا کہ کنٹرول روم میں صوبے کے تمام عزلہ کی صورتحال کو چوبیس گھنٹے مانیٹر کیا جا رہا ہے وزیرالہ کو بتایا گیا کہ قیام امن کے لیے پولیس زلی انتظامی اور دیگر ادارے پوری طرح سرگرم ہیں بریپنگ میں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کے رکھتام کے لیے بھی اقدامات کیا جا رہے ہیں وزیرالہ کو بتایا گیا کہ صوبے بر میں چالیس ہزار کے قریب پولیس ائرکار تائنات کیا گئے ہیں